اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج آپ کے ساتھ جو ریمیڈی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ہینڈ اینڈ فیٹ وائٹنی گریم ہاتھ پاؤں جتنے زیادہ صاف ہوں گے ان کا کلر صاف ہوگا اتنے زیادہ وہ اچھے لگیں گے اور ان کا کلر صاف ہونے کے ساتھ جتنے زیادہ وہ موسٹرائز ہوں گے اور اتنے زیادہ وہ گلو کریں گے تو یہ جو فارمولا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ بہت اچھا ہے یہ آپ کو وائٹنی کے ساتھ ساتھ گلو بھی دے گا اور موسٹرائز بھی رکھے گا آپ کے ہاتھوں کو اس وائٹنی کریم میں پانچ چیزیں شامل ہوں گی اور یہ چیزیں آپ کو ایزی لی کسی بھی میڈیکل سٹور یا پھر ڈپارٹمنٹل سٹور سے مل جائیں گی سب سے پہلے جو اس کریم میں چیز جائے گی وہ ہے لوشن یہاں پہ میں نے پانچ کا لوشن یوز کی ہے یہ بہت اچھا ہے ہماری سکن کے لیے اس میں کیونکہ ٹرپل وائٹامین سے ہیں وائٹامین بی تھری ہے ای ہے اینڈ سی ہے یہ ہماری سکن کو بہت زیادہ موسٹرائز کرتا ہے تو آپ کسی بھی کمپنی کا یوز کر سکتے ہیں دوسری چیز جو اس میں جائے گی وہ ہے گلیسرین گلیسرین ہماری سکن کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ موسٹرائز کرتا ہے ہماری سکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے اور ڈرائنیس کو ہتم کرتا ہے جس سے ہماری سکن بہت زیادہ ری فریش ہو جاتی ہے اور سوفٹ ہو جاتی ہے اب جو اس میں تیسری چیز جائے گی وہ ہے وائٹامین ای کے کیپسولز وائٹامین ای ہماری سکن کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے جن کو سکن کے اوپر ہائیپر پیگمنٹیشن ہو جاتی ہے یعنی کہ ڈارک پیچی ست بن جاتے ہیں یہ ان کو ہتم کرتا ہے اور ہماری ایجنگ کا جو ہوتا ہے پروسیس یعنی کہ رینکلز ان سے بھی ہم کو بچاتا ہے اب جو اس میں چیز جائے گی وہ ہے وائٹننگ کیپسولز وہ بھی یہاں پہ پانچ لینے ہیں وائٹامین ای کے بھی پانچ کیپسول اور وائٹننگ کیپسول بھی آپ نے پانچ لینے ہیں تو وائٹننگ کیپسول ہیں تو اس کے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے یہ ہمیں وائٹننگ دے گا اب جو اس میں چیز چاہے گی وہ ہے کلوبی ویٹ کریم 20 گرام اچھا یہ آپشنل ہے اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو وائٹننگ ملے آپ صرف چاہتے ہیں کہ آپ کو گلو اور مویش رائزنگ ملے تو یہ والی چیز آپ سکیپ کر سکتے ہیں آپ یہ استعمال نہیں کریں گے اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو وائٹننگ بھی ملے تو وہ لوگ یہ استعمال کریں گے اب چلتے ہیں اس کو مکس کرتے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ چیز آپ نے پلاسٹک کا باؤ لینا ہے اور پلاسٹک کا ہی چمچ لینا ہے آپ نے سٹیل کا چمچ یا پھر کسی اور چیز کا چمچ استعمال نہیں کرنا پلاسٹک کے برطن میں ہی اس کو مکس کرنا ہے تو سب سے پہلے میں یہاں پہ لوشن ڈال رہی ہوں اس کے بعد اس میں شامل کریں گے گھے سرین میں نے یہاں پہ پونڈ سلوشن ہنڈر ایمل لیا تھا گلیسرین 50 ایمل اور کلو بی ویٹ کریم 20 گرام اور پانچ وائٹننگ کیپسول تھے اور پانچ ہی وائٹامین ای کیپسول اب یہاں پہ کلو بی ویٹ کریم چامل کریں گے اس کے بعد یہ وائٹامین ای کیپسول اس کے اندر کھول کے ڈال دیں گے وائٹامین ای ہماری سکن کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں تو یہ ہماری سکن کو فیڈ بھی کرتا ہے اور وائٹننگ بھی پروائٹ کرتا ہے اور اگر ہماری سکن پہ کوئی بھی پیچ ہے کوئی نشان ہے تو وہ بھی وائٹامین ای کی وجہ سے ہتم ہو جائے گا اور انشاءاللہ آپ کی سکن بہت زیادہ سوفٹ اور سموتھ ہو جائے گی اب ہم اس میں شامل کریں گے وائٹننگ ایپسول تو وائٹننگ ایپسول کے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ وائٹننگ پروائٹ کرتا ہے اور ہماری سکن کو گلو دے گا یہ ساری چیزیں شامل کر لیے ہیں اب ان کو بہت اچھے سے مکس کریں گے مکس آپ نے بہت اچھے سے کرنا ہے کیونکہ جتنا اچھا مکس ہوگا اتنا اچھا آپ کو ریزلٹ ملے گا مکس کرنے کے بعد آپ اس کو کسی بھی ایٹائٹ جار یا پھر آپ کے پاس کوئی باکس ہے تو اس کے اندر ڈال دیں اور اس کو اچھی طرح سے بند کر دیں اب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے رات کو سونے سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو اچھے سے واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد جس طرح سے کوئی بھی لوشن لگاتے ہیں اس طرح سے آپ یہ کریم لگائیں اور آپ دیکھیں گے ایک یا دو دن استعمال کرنے کے بعد آپ کو ریزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کی رنگت میں بہت زیادہ چینج آئے گا اور بہت زیادہ اچھے سوفٹ اور سمودھ ہو جائیں گے یہ کریم بہت زیادہ اچھی ہے آپ لوگ یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور آپ اس کا فرق خود محسوس کریں گے کہ اس کا فرق آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا کیونکہ یہ میرا اپنا ایکسپیریانس ہے اور میں نے اپنا ایکسپیریانس آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور اس کریم کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس میں کوئی ایسی حامفل چیز نہیں ہے جو آپ کی سکین کو حراب کرے اس کریم میں جو چیزیں استعمال ہوں ہی ہیں وہ میکسیمم 300 یا 350 کے قریب تھی تو کوئی یہ ایکسپیریانسیو کریم نہیں ہے اور اس میں جو چیزیں استعمال ہوں ہی ہیں ان کا ریزرٹ بہت زیادہ اچھا ہے 300 یا 350 میں کوئی بھی آپ کو اتنی اچھی کریم نہیں ملے گی جس کے اتنے اچھے ریزرٹ ہوں اور یہ میرا اپنا ایکسپیریانس ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تو امید ہے آپ کو میری وائٹننگ بیم بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ اس کو ٹرائے کریں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کو اس کے ریزرٹ ملے ہیں کہ نہیں امید ہے آپ کو میری یہ ریمیڈی بہت اچھی لگی ہوگی اگر ریمیڈی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ